سامعین غزوائے فتح مکہ سے کچھ عرصہ قبل سان چھے ہجری میں مسلمانوں اور قریش کے ماں بین سلح حدیبیہ کے نام سے ایک معہدہ تیپ آیا تھا جس نے خاص طور پر امن و امان کی ایک نئی روح پھونک دی تھی اس معہدے میں تمام قبائل کو اختیار دیا گیا تھا جس کے ساتھ ان کی مرضی ہے ان کے ساتھ اپنا الہاق کر سکی قبائل مکہ کے دو بڑے قبیلے جن کے نام بنو بکر اور بنو خوزا تھے ان کی جنگ و جدل اور بہمی دشمنی کی اپنی ایک الگ تاریخ تھی لیکن سلح حدیبیہ کے سباب تمام دشمنیاں دب گئی تھی چنانچہ معہدہ میں یہ شک شامل تھی کہ جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ شامل ہوگا وہ اسی کا حصہ تصور کیا جائے گا اس پر حملہ اس فریق پر حملہ تصور ہوگا اس معہدہ کے تحت بنو خوزا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ میں شامل ہو گئے یعنی وہ اسلام کے خلیف بن گئے بنو خوزا والے لوگ ہیں اور جو بنو بکر والے تھے وہ قریش مکہ کے حلیق بن گئے یہ تیپ آیا کہ اگر یہ دونوں آپس میں قبیلے لڑیں تو نہ قریش قبیلہ بنو بکر کا ساتھ دے گا بنو خوزا پر حملہ کرنے کے لئے اور نہ مسلمان بنو خوزا کا ساتھ دیں گے بنو بکر پر حملہ کرنے کے لئے اس صلح سے فعدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کی ترقی میں تیزی آ گئی کیوں کہ بار بار جو کفار مکہ سے جنگیں ہو رہی تھیں ان سے وقتی طور پر جان چھوٹ گئی اسلام بڑی تیزی سے خطہ حجاز مقدس میں بڑھنے لگا تاہم شعبان آٹھ ہجری چھ سو تیس میں بنو بکر نے بنو خوزا پر حملہ کر دیا اس وقت بنو خوزا ایک چشمہ پر موجود تھے اس موقع پر قریش مکہ نے معاہدہ کی واضح خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف ان کو ہتھیار فراہم کیے بلکہ قریش مکہ کے کئی لوگ نکاب اوڑ کر ان کے ساتھ حملہ میں شامل ہو گئے یہاں تک کہ بنو خوزا حرم مکہ تک پہنچ گئے اور ان سے امن کی درخواست کی لیکن حرم کا بھی لحاظ نہ رکھا گیا اس واقعہ کے بعد عمر بن سالم خوزائی نے مدینہ المنورہ کا رخ کیا اور دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں اشعار کی صورت میں اپنی عرض داشت پیش کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشعار سماعت کیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک جو ہے بہت زیادہ رنجیدہ ہوا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ قریش مکہ نے آپ سے کیا ہوا مہدہ توڑ دیا بنو بکر کے ساتھ مل کر ہم پر شب خون مارا ہمارے نوجوانوں ہمارے بھوڑوں کی کرتنوں کو کاٹا ہم نے حرم مکہ میں آ کر پناہ لی تو انہوں نے حرم کعبہ کی خرمت کو بھی پامال کیا ہم کاٹ دیئے گئے ہم فریاد کرتے ہیں آپ کے دربار میں کہ آپ ہماری مدد کریں کیونکہ ہم آپ کی خلیف ہیں نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوا اور سرکار بدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر بن سالم غم نہ کرو تمہاری مدد کی جائے گی اس کے بعد بودیل بن ورکہ کی سربراہی میں ایک وفد بارگاہی رسالت میں خاضر ہوا یوں صلاح خدیبیہ ٹوٹ گئی اور مسلمانوں نے کفار مکہ سے بدلہ لینے کی منصوبہ بندی شروع کر دی ایک اور روایت میں موجود ہے کہ ایک کہ اس واقعہ سے تین دن قبل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیاری کرنے کا حکم فرمایا اور ساتھ ہی حکم دیا کہ اس تیاری کی بابت کسی کو معلوم نہ ہو یہاں تک سیدہ ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور تیاری دے کر پوچھا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بتانے سے بھی معذرت فرمائی کہ یہ میرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان امانت ہے مہدہ حدیبیہ کی تجدید کی کوششیں بڑی کی گئیں کفار مکہ کی طرف سے قریش مکہ کو اس بدعادی کا جلد احساس ہو گیا ان کو اس بات کا بھی ادراک ہو گیا کہ اب مسلمان کمزور نہیں رہے ابو سفیان اس صلح کو بحال کرانے کے لیے مدینہ منورہ آیا مختلف صحابہ اکرام اردوان اللہ اجمائین کے دروازے پر گیا سب نے اس کو ملنے سے انکر کر دیا یہاں تک کہ اپنی صاحب زادی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات تھی ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گیا جو سرکار مدینہ علیہ السلام کی زوجیت میں تھی انہوں نے اپنے باپ کو سرکار مدینہ علیہ السلام کے بستر پر بھی بیٹھنے نہ دیا سب سے مایوس ہو کر خضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گیا آپ نے بھی اس کو صاف انکار کیا یہاں سے ہو کر وہ مسجد میں گیا اور بلند آباز سے امن کا اعلان کیا اس صلح کی یک طرفہ تجدید کا اعلان کر کے واپس مکہ بھاگ گیا حضور اکدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بد اہدی کا بدلہ لینے کا مسمم ارادہ فرما لیا پختہ فیصلہ کر لیا اور اپنے غلاموں کو برپور تیاری کا حکم ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی حکم جاری فرمایا کہ اس تیاری کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ جاسوسوں اور خبریوں کو قریش تک پہنچنے سے روک تاکہ ہم اچانک ان پر جا پہنچیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماہ رمضان کے شروع میں حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں آٹھ افراد کا لشکر بطنِ عظم کی طرف روانہ فرمایا تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر اس راستے سے مکہ کی طرف روانہ ہونے والا ہے تاہم آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا راستہ اختیار فرمایا حضرت سیدنا حاتم بن ابی بلتعا رضی اللہ تعالی عنہ اس مہم کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر مہر تصدیق ثبت فرما دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کے رشتہ دار مکہ تل مکرمہ میں رہائش پذیر تھے تو آپ نے ان کی خیریت کے لالچ میں کہ کہیں ان کو نقصان نہ ہو جائے پہلے پہلے اپنا بندوں بست کر لے یعنی لشکر اسلام کا سامنا نہ کریں وہ ڈر کر مکہ تل مکرمہ چھوڑ دیں تو بہتر ہے یا ایمان قبول کر لیں کفار مکہ کو آپ نے ایک خفیہ خط لکھا کس نے حضرت خاطب رضی اللہ تعالی عنہ جن کی رشتہ دار مکہ تل مکرمہ میں تھے ایک خط کے ذریعے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کی بابت آگاہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر اور حضرت ابو مرسد رضی اللہ تعالی عنہ ہم کو بھیجا ابی کے ابی روضہ خاخ جاؤ ایک جگہ کا نام ہے وہاں ایک عورت کے پاس خط ہوگا وہ اس سے لے کر آؤ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان لاجمعین کی جماعت بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہاں پہنچی فرمانی رسالتی معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہاں عورت موجود تھی اس کی اونٹنی کی تلاشی لی گئی لیکن کچھ برامد نہ ہوا حضرت علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا خود خط نکال کر دے دو ورنہ ہم سخت اقدام کریں گے چنانچہ اس نے وہ خط اپنے بالوں کے جھوڑے سے نکال کر ان کے حوالے کر دیا تاہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب خط آیا تو لوگوں نے حضرت خاتب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلاف بڑے خیز و خزب اور غصے کا اظہار کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ارض کی میرے آقا و مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی تلوار کے ساتھ اس منافق کی کرد اڑا دوں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کی یعنی خاتمک والوں کے پاس بیجا اور چھپ چھپا کر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں اے عمر یہ اصحابِ بدر میں سے ہے اس کے ایمان پر مہرِ تصدیق ثبت ہے اور ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ اور رب العزت نے فرما دیا ہے ان کے لئے جو بدر کی جنگ میں شامل تھے اے ملو ما شئتم فقد غفارت لکم اے اہلِ بدر آج کے بعد جو کچھ چاہو تم عمل کرو میں نے تو تمہیں بغی دیا ہے یہ بڑی ہی عطا ہے اللہ اور رب العزت کی اہلِ بدر پر اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر محدثین اکرام نے نکل کیا ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خضرتِ خاطب رضی اللہ تعالی عنہ کے قصور کو معفرما دیا دس رمضان مبارک آٹھ حجری کو دس ہزار صحابہ اکرام رضوان لجمئین کا لشکر لے کر حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے مقت المکرمہ کا رخ فرمائے مدینہ منورہ سے باہر نکل کر دو ہزار افراد اور اسلامی لشکر کے ساتھ مل گئے یوں بارہ ہزار کا لشکرِ جرار صحابہ اکرام رضوان لجمئین کا یہ لشکر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا لیکن اللہ تعالی کی تاثیر اور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت کہ اتنی بڑی سرکرمی سے اہلِ مکہ بلکل بے غبر رہے حالانکہ اتنا بڑا لشکرِ جرار چلے تو پہلے ہی مخبری خبر دے دیتے ہیں جہاں سوسوں کو پتا چل جاتا ہے لیکن اللہ رب العزت سے چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اس لیے اللہ تعالی نے اس لشکر کو مخفی رکھا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش قدمی کر دے ہوگے مکہ مکرمہ سے محض ایک منزل کے فاصلے پر ایک مقام پر قیام فرمایا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے اسلامِ لشکر کو پورے میدان میں پھیلا دیا ہر صحابی کو کہا کہ اپنا الگ الگ چولہ روشن کرے اس سفر کے دوران جب نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ المکرمہ کی طرف لشکرِ جرار لے کر جا رہے تھے تو ایک وادی آئی جس کو جخفہ کہا جاتا ہے وہاں پر حضر سجدنا عباس امی پیغمبر حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفیق چچا جان جو ایمان لا چکے تھے اور مکہ ترم وکرمہ میں ٹھہرے ہوئے تھے وہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے کہ نبی پاک علیہ وسلم سے میل ہو گیا تو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہو گئے اور فرمایا میرے چچا عباس یہ اللہ کی راہ میں مکہ سے مدینہ کی طرف تیری ہجرت آخری ہجرت ہے کیونکہ آج کے بعد تو مکہ فتح ہو جائے گا پھر کوئی بھی ہجرت کرنے والا مہاجرِ مدینہ نہیں کہلائے گا پھر مقامی ابوہ میں آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارس اور پھوپھیزاد بھائی عبداللہ بن امیہ ملے یہ دونوں نبی پاک علیہ السلام کو بہت تکلیح پنچایا کرتے تھے تو خضرتِ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معافی دے دوں لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے مجھے بہت زیادہ تکلیح دی ہے لہذا سرکارِ مدینہ علیہ السلام نے معافی نہیں دی پھر خضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچیزاد خط ابو سفیان بن حارس کو ایک چیز سکھائی خضرتِ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ پڑھ کر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ اور وہی کچھ کہو حضرتِ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرتِ یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں ارض کیا تھا وہ کیا ہے تَوْلَّا قِدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا خَاتِئِنَ خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بکشی اور یقیناً ہم ہی خطاکار تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو بہت زیادہ پسند فرمایا لا تصریب علیکم اليوم وَيَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وہی کلمات جو یوسف علیہ السلام نے اپنے گناہگار بھائیوں کے کلام کے بعد ارشاد فرمائے تھے آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے بدلہ نہیں لیا جائے گا اللہ تمہیں بکش دے وہ ارحم الرَّاحِمِينَ ہے اس پر ابو سفیان نے آپ کو چند اشعار سنائے جن میں سے باز یہ ہیں تیری عمر کی قسم اے اللہ کی رسول جس وقت میں نے اس لیے جھنڈا اٹھایا تھا کہ لات کے شہ سوار محمد کے شہ سوار پر غالب آ جائیں تو میری کیفیت رات کی اس مسافر کیسی تھی جو تیرا رات یعنی اندھیری رات میں حیران اور سرکردان ہو کر لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے ہدایت دے دی گئی لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے ہدایت دے دی گئی ہے اور میں ہدایت پاؤں مجھے میرے نفس کی بجائے ایک غادی نے ہدایت دی سرورے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کا راستہ اسی شخص نے بتایا جسے میں نے ہر موقع پر اپنے سے دور کیا تھا اور اس کو تنگ کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی فاطمہ میں بیڑاو ڈالا اور نبی اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر صحابی سے فرمایا کہ تم الگ الگ اپنا چلا جلاو چراغ جلاو چلے میں آگ جلاو آلاو جلاو رات کے وقت ابو سفیان خبر گیری کے لیے مکہ سے باہر نکلا کہ سارے مکہ والے حیران ہیں کہ یہ اتنا بڑا شہر اچانک یہاں پر کیسے قائم ہو گیا اتنا بڑا شہر اور اگر یہ شہر عباد نہیں ہوا تو پھر یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اتنے چراغ جلا رکھی اور اتنے چلے ان کے جر رہے ہیں ابو سفیان خبر گیری کے لیے مکہ سے باہر نکلا تو آگ کا اتنا بڑا علاؤ دیکھ کر پریشان ہو گیا اس کو ایک خیال یہ تھا کہ شاید بنو خوزا کا لشکر ہو لیکن ابو سفیان نے اس خیال کی ترتید کی کہ ان کا لشکر اتنا عظیم لشکر نہیں ہو سکتا اس اسنا میں ابو سفیان کی ملاقات خدرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اور سجدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خجر مبارک پر سوار تھی اور وہ ابو سفیان کو ہی ڈونڈ رہے تھے آپ نے ابو سفیان کو دیکھا اس کے قریب گئے فرمایا کہ اے ابو سفیان کیا کر رہا ہے اس نے کہا کہ ابو سفیان تم کیا کر رہے ہیں تو خدرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کو آگاہ کیا کہ بہتر ہے کہ تُو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر امان طلب کر لے یہ کوئی شہر نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا لشکر جرار لے کر مکہ پر حملہ کرنے کے لئے تشریف لائے امان طلب کر لوں ورنہ اس عظیم لشکر کے سامنے تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے خدرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کو اپنے خجر پر بٹھایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خجر تھا اور سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر لیا خدرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قتل کے دار پہ تھے لیکن سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ایک ایسا شخص جس نے مسلمانوں کی خلاف جنگیں لڑی جس نے اسلام کو نقصان پنچانے میں ہر ممکن کوشش کی جس نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے اور کروانے کی کوششیں کی جس کی بیوی ہندہ نے حضرت حمزہ عم پیغمبر کا کلیجہ چبایا ایسے متحسب اور کٹر قسم کے دشمن کو سامنے پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی صفت ہو سکتی ہے عام آدمی اس کو معاف کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی فاطمہ سے لشکر اسلام کو مکت المکرمہ کی طرف کوچ کا حکم ارشاد فرمائے آپ نے خضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کرو تاکہ سارا لشکر اس کے سامنے سے گزرے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا ہر قبیلہ اپنے اپنے پرچم کے ساتھ گزرتا گیا ابو سفیان خضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کرتا یہ کونسا قبیلہ ہے خضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ قبیلے کا نام بتاتے یہاں تک کہ آپ کا دستہ مبار گزرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلتے ہوئے صحابہ اکرام ترانے پڑ رہے تھے خضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں سرورید و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا پرچم تھا ابو سفیان نے خضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تمہارے پتیجے کے ساتھ بھلا کسی کی کیا طاقت ہے کہ جنگ کر سکے اس نے تو بڑی سلطنت کو جمع کر لیا ہے بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تیری ناخاک آلود ہو تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں یہ بادشاہ نہیں ہے یہ بادشاہت نہیں ہے بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شان و عظمت ہے ابو سفیان کی قریش مکہ کو اطلاع دینے کی خبر یہ حالات دیکھ کر ابو سفیان تیز رفتاری کے ساتھ مکہ کی طرف دوڑا اور بلند آواز میں قریش مکہ کو کہا اے اہلِ قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا عظیم لشکر لے کر آئے ہیں تم میں مقابلے کتاب نہیں ہے لہٰذا جو ابھی ابھی میرے گھر میں یعنی ابو سفیان کے گھر میں تاخل ہو جائے گا اس کو محمد مصطفیٰ علیہ وسلم نے امان دے دی ہے یہ سن کر خضرت حمدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبادانے والی ہندہ بنت اطبہ جو سردار ابو سفیان کی بیوی تھی ابو سفیان کی موچ پکڑ لی بولی مار ڈالو اس چرب زبان والے کو جو جھوٹ پور رہا ہے ابو سفیان نے اپنی بیوی کو ڈانٹا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان لوگوں تک منچا دیا کیونکہ ابو سفیان کا گھر اتنا بڑا تو نہیں تھا کہ سب لوگ اس میں داخل ہو سکیں چنانچہ یہ اعلان کیا گیا کہ جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان مل جائے گی اپنا دروازہ بند کر لیں یہ سن کر اہل مکہ حرم کی طرف دوڑے اور کچھ اپنے اپنے گھروں کی طرف پاکے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے سے قبل زیتوا کے مقام پر لشکر کی تقسیم فرمائی اور مکہ مکرمہ میں مختلف راستوں سے داخل ہونے کی حکمت عملی اختیار فرمائی خضرت سجدر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ مکہ المکرمہ کے زیری حصے سے مکہ المکرمہ میں داخل ہونے ان کو راستہ میں کچھ مزہمت ہوئی جس کو خضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کچل دیا لیکن مجبورن تلوار اٹھائی آپ نہیں چاہتے تھے کہ وہ شہر جو امن و امان کی جگہ ہے وہاں پر تلوار چلائی جائے خضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ وہ مکہ المکرمہ کے بالائی حصے کی طرف سے داخل ہوں اور مقام حجون میں سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کریں خضرت سجدر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ وستی راستے سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوں یہ تمام لشکر اپنے مقررہ راستوں سے ہو کر مقررہ مقام پر پہنچ گئے اور آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرنے لگیں اللہ رب العزت کے آخری نبی نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنے اس آبائی شہری مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے جہاں سے آپ کو رات کی تاریخی میں نکلنا پڑا تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہار توڑے گئے تھے جہاں پر مکہ کی وسعاتیں آپ پر تنگ کر دی گئی تھی جہاں آپ کو تواف کرنے سے روک دیا گیا تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی ڈال دی گئی تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جاتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا تھا آپ اس شہر میں پاراں ہزار کے لشکر جرار کے ساتھ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا کی بشارت لے کر یہ عظیم کامل اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں داخل ہو رہے تھے اسی دن آپ نے سیاہ امامہ شریف باندھ رکھا تھا ایک اونٹنی پر سوار تھے جو ہی آپ کی نظر بیت اللہ شریف پر پڑی آپ کا سر اکتس اللہ قریب کی بارگاہ میں جھک گیا لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سار اس قدر جھکایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ شریف کی سلوٹیں ڈھیلی پڑ گئیں اونٹنی پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توافق قابع فرمایا مختلف قطب سیرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قطبہ درج ہے اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے قریشیو اللہ نے تم سے جہالت کی غرور اور تکبر کو ختم کر دیا میں نے وہ غرور اور تکبر اپنے قدموں کے نیچے مسل دیا تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ مٹ کی یعنی پرہیزگار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے قریشیو بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں کلیجے دھک دھک دھڑک رہے تھے دلوں میں درد اٹھ رہا تھا گردنے چکی ہوئی تھی نادامت تھی پریشانی تھی یہ بھی خیال آتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لشکر جرار لے کر آئے ہیں حضور کی ایک انگلی کا اشارہ ہوگا تو خضرت یاسر کی بی بی اسما کی شہادت کا بدلہ لے لیا جائے گا جس طرح نحیف اور کمزور لوگوں کو ہم مارتے تھے چشمی زدن سے پہلے انگلی کے ایک اشارے سے ہم سب کی گردنوں کو اڑا دیا جائے گا سوچ رہے تھے اب کیا کیا جائے کس طریقے سے سرکار سے معافی مانگی جائے کیا ہم پچ جائیں گے یا موت کے خات اتار دیے جائیں گے آپ نے پوچھا اے قریش والو بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا نبی پاک علیہ السلام کی مبارک الفاظ میں وہ میٹھاس تھی وہ خلافت تھی وہ رحم تھا وہ کرم تھا کہ لوگ سمجھ گئے کہ نبی پاک علیہ السلام غصے میں نہیں آئیں گے بلکہ ہمیں شاید معافی فرما دیں تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا انتا کریم ابن کریم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کریم ہیں کرم فرمانے والے ہیں آپ کے باپ مخترم آپ کے والد مخترم جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے آپ کے والد ماجد بھی معاف کر دینے والے آپ بہت زیادہ سخی اور بہت زیادہ کرم فرمانے والے تھے ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں معاف فرما دیں گے ہم سے نیک سلوک کریں گے تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الْرَّاہِمِينَ آج تم سے تمہارے گناہوں کو بدلہ نہیں لیا جائے گا تم کو بخش دیا گیا ہے اللہ رب العزت بھی تمہاری بخش فرمائے وہ بڑا ہی رحم کرنے والا اور بخش انہار ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن بھاگ با کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی بلکیں بچھا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی تعریفیں کر رہے ہیں کلمہِ طیبہ پڑھ کر حلقہِ آغوشِ اسلام میں آ رہے ہیں بڑے بڑے دشمنانِ اسلام فتح مکہ کے بعد ایمان کو قبول کر رہے ہیں علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے کیا ہی خوب عرض کیا ہے کہتی ہیں مکہ را پیغامِ لا تصریب داد وقتِ ہی جا دے گئے او انہن گداس دیدائے او عشق بار اندر نماز جس نے دشمنوں پر رحمت کا دروازہ کھول دیا سب کو بخش دیا جان کے دشمنوں کو بخش دیا جس نے مکہ کے لوگوں کے لئے ارشاد فرمایا لا تصریب آج تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا میدانِ جنگ میں آپ کی تلوار لوہے کو پگلا دیتی ہے کوئی سرگار کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا ہے لیکن آنکھوں سے عشق جاری ہو رہے ہوں گے جب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معافرما دیا لیکن ایک لسٹ جو ہے نا ان لوگوں کے علاوہ کہ یہ لوگ جہاں کہیں بھی تمہیں ملیں ان سب کو مار دیا جائے وہ لسٹ صیرت کی کتابوں میں موجود ہیں فتح مکہ کا سب سے اہم مرحلہ بیت اللہ شریف کو بتوں سے پاک کرنا تھا اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمان سے ان بتوں کو ٹھوک کر مارتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے حق آ گیا باطل چلا گیا باطل جانے والی چیز تھی اور فرماتے جا الحق وما یبدئ الباطل وما یعید حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گیا اور باطل کا چلنا پھرنا ختم ہو گیا نبی اپاک علیہ السلام اپنی کمان مبارک سے اشارہ فرماتے تھوڑی سے ٹھوکر لگاتے تو ایک مضبوطی سے پہ وسط بط جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوکر کے ساتھ اوندے مو زمین پر گر جاتا تھا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بلال قابے کی چھت پر چڑ جاؤ اور وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کا اعلان کرو اور میری رسالت اور نبوفت کا اعلان کرو یعنی ازان کہو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ قابے کی چھت پر چڑ کر ازان میں مصرف ہو گئے کفار مکہ حیران ہیں پریشان ہیں کہ بلال کو جو ہمارا غلام ہوا کرتا تھا جو کوئی چیز نہیں تھی اتنا شرف کہ ہم نیچی ہیں وہ قابے کی چھت پر آ گئے سمجھ آ گئی اسلام کس طرح کی مسابات چاہتا ہے اور نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ کسی عربی کو عجمی پر کسی گورے کو کالے پر کوئی عظمت خاصل نہیں ہاں اگر کسی کو شرف حاصل ہے تو محض صرف اور صرف تقوی کی بنا پر جتنا کوئی اہلِ تقویٰ ہوگا اتری ہی اس کی فضیلت زیادہ ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے فرما کر اور فتحِ مکہ کی صدقے فرما کر رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ جذبہِ جہاد عطا فرمائے اور جہاد کے جذبے سے ہمارے دلوں کو اللہ شرشار فرمائے آمین یارب العالم